السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جزاک اللہ خیر اور شکر بہت شکر گزار آپ سب کا اسپیشلی ڈی ایس پی صاحب کا اور تمام باقی لوگ کا ریلی اٹس این آنر فور می کہ آج مجھے موقع ملا آپ جیسی کریم سے مخاطب ہونے کا جو ماشاءاللہ معاشرے کے ایک بہت ہی امپیکٹ فل میمبرز بننے والے ہیں اور ایسے لوگ بننے والے ہیں انشاءاللہ جن کی وجہ سے معاشرے میں بہت تبدیلی آسکتی بہت تبدیلی آسکتی تو جو ٹاپک مجھے دیا گیا آج کردار سازی کے حوالے سے اس کا نام ہے کریکٹر دا سٹیر وے ٹو ہیون کہ کردار جو ہے دا سٹیر وے ٹو سکسس کامیابی کے لیے کردار سازی ہونا ہماری بہت ضروری ہے اور جیسے سر نے بھی بتایا کہ میرا جو کام ہے یوتھ کلپ کے ساتھ تعلق ہے آپ لوگ یوٹیوب پہ اگر لکھیں گے نا یوتھ کلپ تو انشاءاللہ ہمارا چینل بھی کھلے گا میری ویڈیوز بھی آپ کو نظر آئیں گی تو ہمارا کام ہی ہے کہ جو نوجوان طبقہ ہے اس کی کردار سازی پہ کام کیا جائے کیونکہ بہت پوٹنشل ہے ہمارے پاکستان میں پیسٹھ 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 کے قریب جو طبقہ ہے وہ نوجوانوں کا اور جس قوم کے پاس اتنا زیادہ نوجوان طبقہ ہے وہ قوم کیسے پیچھے رہ سکتی ہے یہ سوچنے کی بات ہے بات صرف یہ ہے کہ تھوڑا سا گائیڈ لائن تھوڑی سی ڈائریکشن کی ضرورت ہے ماشاءاللہ آپ سب ویسے بہت اچھے گھرانوں سے ہیں ایسے گھرانوں سے ہیں جہاں آپ کو بہت اچھی تربیت دی گئی ہے افکار و نظریات بہت اچھے دیے گئے ہیں تو بس میں کچھ یاد دہانی کرانے آیا ہوں کچھ نیا سکھانے نہیں آیا ہوں اور یاد دہانی ہم سب کو چاہیے ہوتی ہے موٹرے پہ ہم جاتے ہیں بار بار لکھا آتا ہے کہ سپیڈ آہستہ کریں بار بار لکھا آتا ہے جو ہے وہ سیڈ بیلٹ پہنے سب کو پتا ہے سپیڈ آہستہ کرنی ہے سیڈ بیلٹ پہنی ہے لیکن یاد دہانی بہت ضروری ہے تو آج اسی کی یاد دہانی کے ہم کون ہیں اور ہم کیا چینج لاسکتے ہیں انشاءاللہ معشرے میں سب سے رہی بات کہ اللہ کا بہت شکر ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں مسلمان بنایا یہ جتنا ہم شکر اس کا کریں اتنا کم ہے اور جو بھی باقی بھی کسی مذہب کا ہے تو الحمدللہ ہم سب پاکستانی معشرے کے اقدار افکار نظریات کو فالو کرتے ہوئے جو ویلیوز ہماری ہیں ہمارے کلچر ہمارے معشرے کی اس پہ ہمیں پراؤڈ ہونا چاہیے الحمدللہ میں آپ کو کردار کی امپورٹنس پہ دو ایسی چیزیں بتاتا ہوں سب سے پہلے صحابہ کے دو واقعات بتاتا ہوں کہ کیا فرق ہوتا ہے جب کردار بندے کا سٹرونگ ہوتا ہے چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ہو لیکن یہ کہ یہاں پر پرٹیکلرلی میں بات کرنے والوں صحابہ کی انشاءاللہ دیکھیں حضرت علی صلی اللہ عنہ کون انہیں نہیں جانتا کون ان کی بریوری ان کے کریج اور ان کے کریکٹر ان کے کردار کو نہیں جانتا حضرت علی کرم اللہ وجو تو غزوہ خندق کا موقع تھا اور حضرت علی صلی اللہ عنہ وہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے تھے اور ایک بہت ہی ظالم قسم کا ان کا وارئیر آمیر ابن لوہائی قریش کا وارئیر تھا قریش کا جنگجو تھا جو بوگی مین مشہور تھا بوگی مین کہتے ہیں ایک بہت ہی ڈرونی قسم کی شخصیت اور مشہور ہے بقاعدہ روایات میں لکھا ہے کہ مہیں بچوں کو سلانے کے لئے کہتی تھی کہ سوجہ ورنہ آمیر آ جائے گا یعنی اتنا وہ خوفناک قسم کا وارئیر تھا اور اس کا آرمر جو تھا اس کی شیلڈ اس کا آرمر وہ اتنا زبردست اور اتنا سٹرونگ فلی آرمر تھا یعنی کہ اوپر سے لے کے سر سے لے کے پاؤں تک وہ آرمر تھا اس کا آرمر بہت مہنگا تھا یعنی اس کی جو شیلڈ تو وہ مسلمانوں کو تانہ دے رہا تھا کہہ رہا تھا کہ آؤ سنے تمہیں جنت کا بہت شوق ہے آؤ میں تمہیں جنت میں بھیجوں یعنی کہہ یہ رہا تھا کہ میں تمہیں پہنچاتا ہوں جلدی پہنچاتا ہوں آؤ تو حضرت علی نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے جانے لی یعنی ان کا آپ کریج دیکھیں ان کی بہادری دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے کہتے ہیں ابھی نہیں وہ تانے دیتا گیا دیتا گیا پھر ایک وقت آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ اب جائے اور پھر صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں صرف تلواروں کی آوازیں آ رہی تھی اور کچھ نہیں اور گرد اڑا ہی تھی مٹی اڑا ہی تھی ہمیں صرف تلواروں کی آوازیں آ رہی تھی اور پھر ایک دم ہمیں جو ہے وہ نعرہ تقویر کی آواز ہے اور حضرت علی کریم اللہ وجود جو تھے وہ کامیاب ہوئے اور انہوں نے اس شکس کو مار دی آمیر بنوہائی لیکن جب بعد میں کریکٹر کی بتانے لگا ہوں وہ سنے ہیں حضرت عمر بن الخطاب جو حضرت علی رضی اللہ نو واپس آئے تو حضرت عمر انہیں کہتے ہیں کہ علی اس کا آرمر ہی لے آتے اس کی جو شیلڈ ہے اس کا جو لباس تھا اتنا مہنگا ہے مسلمان مال غنیمت کے لیے اس کا آرمر لے آتے وہ تو مشہور ہے اس کا آرمر تو حضرت علی کرم اللہ وجود نے کہا کہ حضرت عمر جب میں اس سے لڑا تھا تو وہ برہنہ ہو گیا اس کا آرمر جو ہے اس کی شرم گا سے ہٹ گیا وہ برہنہ ہو گیا اور جب میں اسے مارنے لگا تھا وہ برہنہ حالت میں تھا تو مجھے شرم آئی مجھے یہ شرم آئی کہ یہ برہنہ مر رہا ہے میں نے اس کے آرمر سے اس کو ڈھک ریا اور میں نے مناسب نہ سمجھا کہ میں اس کو برہنہ کروں اور ننگا کروں یہ حضرت علی صلی اللہ عنہ کا کریکٹر ہے ڈگنیٹی کہ دشمن کے ساتھ بھی یہ رویہ کہ نہیں دشمن کو برہنہ نہیں کرنا اسی طرح میں آپ کو ایک اور صحابی ہیں اور ان کا نام ہے خبیب اور حضرت خبیب ایک واقعہ ہے بڑا دل ہلا دنالا واقعہ سیرت میں ہوا کہ جنگ احد کے بعد ایک قبیلہ تھا اس نے مسلمانوں کو کہا کہ ہمیں دین سکھانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا ہمیں دین سکھانے کے لیے جو ہے وہ آپ صحابہ کو بھیجیں اپنی کریم کو بھیجیں جو ہمیں دین سکھائے تو حضرت خبیب جو تھے یہ بہت زبردست دائی تھے کریم تھے مسلمانوں کے تو پروفیسل میں ان کو ستر صحابہ کے ساتھ بھیجا اور پھر ان کو کس طرح شہید کیا گیا کس طرح ان کو مارا گیا بہرحال وہ ایک صحابی سناتے ہیں پورا واقعہ جو بچ کر واپس آگئے تھے کہ جب وہ وہاں پہنچے صحابہ دعوت دینے کے لیے تو وہ جو قبیلہ کا چیف تھا جس کا نام تھا عمر اور وہ بہت ہی بدبخت انسان تھا بہت ہی کرپٹ انسان تھا انتہائی کرپٹ انسان تھا اس نے پہلی تو بات مسلمانوں کو یہ گارنٹی دے کے بلایا تھا کہ ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے آپ عمر دین سکھائے لیکن جیسے مسلمان وہاں ہیں اور خبیب کو قید کیا اور ٹورچر کر کر کے مارا لیکن ایک عورت ایک واقعہ سناتی ہے کہ خبیب صلی اللہ انہو کے پاس ایک بچہ آگیا کھیلتے کھیلتے جب وہ قید میں تھے یعنی کہ کسی کے گھر کے باہر قید تھے تو ایک بچہ کھیلتے کھیلتے ان کے پاس آگیا جو اس عورت کا بچہ تھا تو وہ عورت ایک دم دری در کے بھاگی اس بچے کو پکڑ لیا کہ یہ میرے بچے کو کہیں قتل نہ کر دے یا میرے بچے کو شیلڈ نہ بنا لے یہاں سے نکلنے کے لیے یا ارغمال نہ بنا لے کیونکہ بچہ ان کے پاس چلا گیا On the contrary حضرت خبیب نے اس بچے کو پکڑا پیار کیا دشمن کا بچہ تھا بچے کا کوئی قصور نہیں حضرت خبیب نے بچے کو پکڑا پیار کیا اور ماں اتنا حران ہوئی کہتی کہ یہ تمہارے دشمن کا بیٹا ہے تم اس کو پکڑ سکتے تھے مار سکتے تھے یا ارغمال بنا سکتے تھے نکل سکتے تھے انہوں نے کہا کہ ہمیں ہمارے نبی نے باتیں نہیں سکھائے ہم honesty والے بندے ہم integrity والے بندے ہمارے یہ اصول نہیں ہے میں چاہوں تو اس کو پکڑ سکتا ہوں لیکن ہم بچوں کو اور عورتوں کو کچھ نہیں کہتے On the other hand وہ جو عامر تھا اس نے ستر صحابہ کو شہید کیا اور مسلمانوں کو دھوکہ دے کے شہید کیا کیا وجہ یہ تربیت کیا تھی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت صدا لوگ تھے جنہوں نے دشمنوں کے ساتھ بھی dignity دکھائی جو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے مقابلہ کرتے تھے لیکن جب بات آتی تھی dignity کی rule کی honesty کی تو پھر یہ دشمنوں کے ساتھ بھی honesty کے ساتھ چلتے تھے rule کے ساتھ چلتے تھے بچہ کردار یقین کرے اگر ایک قوم کا کردار نہیں اس کے پاس کچھ نہیں میں آپ کو مثال دیتا ہوں ابھی ایک سلائیڈ کوکا کولا کی سلائیڈ کا ایڈی دیکھے گا یہ بوتل میں آپ کو دکھا رہا ہوں کوکا کولا کی ایک چیز ہم بزنس میں سمجھاتے ہیں بزنس ٹرمنالوجی میں ٹریننگز میں کہ دیکھیں ہر چیز کی ایک value ایڈیڈ فیچر ہوتی ہے ایک non value ایڈیڈ فیچر ہوتی ہے میں آپ کو مثال دیتا ہوں value ایڈیڈ فیچر وہ فیچر ہے جس پر کام کر کے یا تھوڑے پیسے لگا کے ایک product کی sale بڑھ جاتی ہے بہت زیادہ non value ایڈیڈ وہ فیچر ہے جو ٹھیک ہے ایک حد تک important ہے لیکن اس پہ آپ جتنا مرضی پیسہ لگائیں وہ کوئی خاص sale نہیں بڑھنے والی مثال کے طور پہ یہ جو bottle کی shape ہے یہ آپ جتنی مرضی خوبصورت بناتے جائیں اس کو کوئی جو مرضی شیشہ یوز کرتے جائیں یہ non value ایڈیڈ فیچر ہے اس سے کوئی اتنا فرق نہیں پڑھنے والا ہے sale پہ مائلو ہے بچے پیتے ہیں مائلو جوس مائلو کا جو ڈرینک ہے آپ مائلو کا ڈبا جیسا مرضی بنا دیں اس پہ کارٹون بنا دیں سٹراؤ جیسا مرضی بنا دیں پھرے جب تک مائلو کا ٹیسٹ اچھا نہیں ہوگا بچے مائلو نہیں خریدیں جب تک کوکا کولا کا ٹیسٹ نہیں اچھا ہے کوک نہیں بکنے والا ہے تو ٹیسٹ value ایڈیڈ فیچر اور bottle کی shape non value ایڈیڈ فیچر ہے انسان ایک ایسا انسان نے خود کہا میں ذمہ داری لوں گا اللہ سورہ عذاب آیت نمبر بہتر میں کہتے ہیں ہم نے پہاڑوں کو آسمانوں کو ہم نے زمین کو ذمہ داری دی سب نے انکار کیا انسان نے کہا میں نبھاؤں گا وہ ذمہ داری کیا تھی کہ میں یہاں جا کے انصاف کے ساتھ رہ کے دکھاؤں گا اور انصاف یہاں پر لازم کر کے دکھاؤں گا یہ پوری کہانی ہے قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کیونکہ ماشاءاللہ مجوریٹی یہاں مسلمان تو اب چونکہ جو جوہر دکھانے آیا تو وہ جوہر کہاں ہے وہ اس کا کردار ہے ہمارا ویلیو ایڈیٹ فیوچر کردار اچھی شکل ہونا اچھے کپڑے پہننا اچھا یونی فارم پہننا اچھی آؤٹلوک ہونا اچھی باڈی بنانا موبائل اچھا رکھنا یہ ایک حد تک تو ٹھیک ہے میں مانتا ہوں اس کی امپورٹنس ہے معاشرے میں لیکن یہ نون ویلیو ایڈیٹ میرے ایک استاد کہاں کرتے تھے کہ میں نے آج تک بد کردار آدمی کو اوپر جاتے نہیں دیکھتے یعنی کبھی نہ کبھی اٹھو کر ضرور کھاتا ہے کبھی نہ کبھی اس کو جو ہے پرابلم ضرور آتی ہے کہیں نہ کہیں سے لیکن اون دا کانٹری میں نے ایسے لوگوں کو اوپر جاتے دیکھا جو پڑھائی میں اتنے زیادہ اچھے نہیں تھے لیکن کردار میں بہت اچھے تو کبھی نہ کبھی دیکھیں کردار جس کا اچھا اللہ کی مدد آتی ہے جس کے ساتھ اللہ ہو گیا اسے کون رکھ سکتا ہے ترقی سے یہ باتیں میں اس لئے آپ کو بتا رہا ہوں کہ throughout your service آپ کی service میری بھی جو life ہے جتنی اب تک میں نے گزاری ہے بہت سی چیزیں آتی ہیں انسان کی زندگی میں کبھی کسی ہمارے دوست کی طرف سے کوئی ایسا رویہ آجاتا ہے کبھی کسی اور سینئر کی طرف سے کبھی کلیک کی طرف سے رویہ آجاتا ہے بہت سی چیزیں ساتھ چلتی ہیں ایک بات یاد رکھیں کہ جس کے ساتھ اللہ ہے اور جس نے اللہ کو اپنی طرف کر لیا اس بندے کو کوئی شکست نہیں دے سکتا اور اس بندے کو ترقی سے کوئی نہیں روک سکتا یہ تو ہمارا پکا پکا عقید ہے اس لئے اگر اللہ کو اپنی ساتھ کرنا ہے تو پھر کردار جو ہے وہ کیا ہونا چاہے مسلمان کا جو انشاءاللہ میں کوکلی ابھی آپ کو ساری باتیں بتاؤں گا تو موونگ آن کریکٹر کی اگر ایک میں بحث کروں تو دیکھیں کردار ہے کیا یہ اس پہ جب سی ایس ایس والے بھی تیاری کرتے ہیں تو وہ کریکٹر پہ ایک ایسے بھی آتا ہے میننگ ان پرپرز آف ایجوکیشن یہ ایک بڑا مشہور ایسے کہ پڑھائی کا مقصد کیا ہے تعلیم کا مقصد کیا ہے تعلیم کا مقصد کردار سازی ہے اس ایسے کا کرکس یہ ہے اس کی سمری یہ ہے لیکن کردار کیا یہ بھی ایک بڑی ڈیویٹ ہے کیونکہ اگر تو کردار پنکچوالیٹی ہے ڈگنیٹی ہے انٹیگریٹی ہے میں آپ کو تو پنکچوالیٹی کا مطلب ہے کہ ٹائم پر آنا یہ ایک بہت اچھا ٹریٹ ہے کردار کا لیکن صرف یہ کردار نہیں ہے اچھا کوئی کہے گا انٹیگریٹی کردار ہے انٹیگریٹی سے مراد ہے کہ اپنی بات پر جم جانا جو فیصلہ کر لیا وہ کرنا ہے جیسے قائد عاظم رحمہ اللہ من آف ورڈ ہے وہ کہتے تھے جب میں نے ایک فیصلہ کر لیا تو بس کر لیا اس کو کہتے ہیں انٹیگریٹی اپنی بات پر جم جانا یہ بھی کردار کا ایک ایسپیکٹ ہے لیکن سارا نہیں اچھا پھر کوئی کہے گا کردار کا مطلب ہے اونسٹ ہونا اونسٹ سے مراد ہے کہ بہت اپنے مشن کے ساتھ اونسٹ ہونا انصاف کرنا ٹھیک ہے یہ بھی کردار ہے لیکن اگر ان تین چیزوں کوئی دیکھا جائے تو ہٹلر کی آرمی کا کردار بہت اچھا تھا اگر سر یہ تین چیزیں دیکھیں یہ ایسے میں جو ہے وہ آرگیو ہوا ہوئے ہٹلر کے بارے میں ہٹلر کو آئی ہوگ ساپ جانتے ہو تو وہ مشن کے ساتھ اپنے پکا تھا اس نے ٹھان لی تھی میں نے جو کرنا ہے کرنا ہے تو مشن میں پکا تھا انٹیگریٹی ایک فیصلہ کر لیا تو بس کر لیا پنکچوالیٹی جرمن آرمی کی جتنی پنکچوالیٹی بھی آپ سوچ نہیں سکتے لیکن کیا ان کا کردار تھا نہیں انہوں نے اتنے ہینیس کرائمز کی اتنے لوگوں کو قتل عام کیا یہودیوں کو بھی قتل عام کیا باقی بھی لوگ کو بہت قتل عام کیا تو کردار ہے کیا کیا سر یہ چیزیں کردار ہیں نہیں قرآن کی روشنی میں کردار کیا میں آپ کو بتاؤں سب سے پہلے سب سے پہلے قرآن نے جس ویلیو کو سب سے اوپر رکھا ہے وہ ہے القست یہ یاد کر لیں ورڈ القست یہ ارابک ورڈ ہے القست جو ہے سورہ نسا میں منشنڈ ہے اور یہ والی جو آیا جس میں القست منشنڈ ہے یہ یو این میں یونائٹیڈ نیشن میں انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس یونائٹیڈ نیشن کی جو انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس ہے وہاں پر یہ بقاعدہ آیا انہوں نے اپنے اس میں اوپر لگائی ہوئی ہے کہ یہ آیا جسٹس کی انصاف کی سب سے پرفیکٹ سٹیٹمنٹ ہے اور وہ آیا کیا ہے یا ایو لزین آمن اے لوگوں جو ایمان لائے ہو قست کے ساتھ رہو جسٹس کے ساتھ رہو انصاف اور عدل کے ساتھ رہو چاہے وہ تمہاری فیملیز کے خلاف بھی دیں چاہے وہ چیز تمہارے اپنوں کے خلاف بھی جائے تو یو این انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس کہتا ہے کہ یہ سٹیٹمنٹ دنیا کی سب سے پرفیکٹ سٹیٹمنٹ ہے انصاف اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فاطمہ رضی اللہ عنہ بھی چوری کریں گی تو میں ان کے ابھی ہاتھ کھاتے یہ بہت مشکل کام ہے بہرحال جتنا ہم سے ہو سکے انشاءاللہ القص القص سے مرادت پرفیکٹ جسٹس کہ جسٹس کرنے والے بنو انصاف قائم کرنے والے بنو آپ سب نے ارتوگرل بڑا ایک مشہور ڈھامہ ہوا آپ سب نے ضرور دیکھا ہوگا عمران خان صاحب لائے ارتوگرل کو کہ چلو پاکستانی ڈراموں میں تو کچھ سیکھنے کو ہے نہیں خاص تو ہمارے جو نوجوان ہے شاید اسی سے کوئی سیکھ جائے تو آپ نے دیکھا ہوگا اس میں اس کے کردار میں کیا ویلیوز کیا ہیں کہ دشمن کے ساتھ بھی نائنچ صافی نہیں کرنے دوسرا جو کریکٹر قرآن نے بتایا بہت امبارٹن وہ ہے ایمپیتی کمپیشن ایمپیتی کہتے ہیں رحم دلی کو اگر ایک انسان میں رحم دلی نہیں ہے کمپیشن نہیں ہے اور اس میں ایمپیتی نہیں ہے تو پھر وہ انسان کہلانے کے لائے اور قرآن نے اس کو بہت پسند کی اللہ نے رحم دلی کو بہت پسند کی اور اللہ تعالی نے اسی لئے مساکین کی بات کی اللہ نے اسی لئے جو ہے وہ غربہ کی بات کی اسی لئے اللہ نے یتیموں کی بات کی قرآن میں سورہ بلد میں کہ یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھنا مساکین کی مدد کرنا غربہ کی مدد کرنا یہ جو غریب طبقہ پاکستان کا اور جن کی شکایات ہیں کہ انصاف کی یہاں پہ بہت کمی ہے جن کی شکایات ہیں کہ غریب کے لئے لاؤ اور ہے امیر کے لئے لاؤ اور ہے شکایات ہے ہماری پبلک کی تو ان کی شکایات کون دور کرے گا انشاءاللہ آپ لوگ دور کریں ان کو ایسا رویہ دکھا کے کہ نہیں القصد میں ایسا نہیں ہوں کہ غریب کے لئے اور امیر کے لئے اور ایسی کوئی بات نہیں ہم اللہ کو خوش کرنے نکلیں اور جو اللہ خوش کرنے نکلا اس کو عزت اللہ دے گا یا میری بات آج لکھ لیں اللہ اوپر لاتا ہے اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو اوپر لے کے آتا ہے اللہ کو خوش کرنے کے لئے نکلیں اس جواب میں جس میں آپ نکلیں انشاءاللہ تو دوسری بات ایمپیتھی کریکٹر کے حوالے سے ایمپیتھی رحم دلی شو کرنا لیکن ظاہر ہے کہ آپ کی جواب کی ایک رکارمنٹ یہ بھی ہے کہ آپ نے آگے جا کے مجرم لوگ ان کے ساتھ ڈیل کرنا ہے تو رحم دلی سے یہاں یہ مراد نہیں ہے کہ کسی مجرم کوئی چھوڑ دیں رحم دلی سے یہاں بھی یہ مراد ہے کہ لوگوں پر رحم کرنا عام لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کرنا اپنی پاور کا فائدہ نہ اٹھانا کیونکہ پاور دینے والی ذات اللہ ہے اللہ نے پاور دی فیرون کوئی بہت پاور تھی لیکن اس کا کنگڈم کلاپس ہو گیا اس کی سلطنت ختم ہو گئے کیونکہ متقبرین میں اس سے ہو گیا تو تقبر کو آوائیڈ کرنا یہ بہت ضروری اور پھر تیسری جو ویلیو قرآن مجید نے بتائی ہے کریکٹر کے حوالے سے کہ کون ہے جو سالیڈ کریکٹر والا ہے وہ احسان ہے احسان کا کونسیم میں آپ کو ایک آگے کی سلائٹ پہ آگے محسنین کا کونسیم یہ قرآن سے میں ثابت کروں گا کہ یہ آپ کی جاب کے لیے کتنا ضروری ہے احسان کا لیول آگے کیجئے علامہ اقبال کا کونسیم میری درخواست ہے آپ سے کہ علامہ اقبال کو ہم نے میٹرک میں تو پڑھا ہوگا میں نے بھی پڑھا لیکن اب صحیح میں پڑھ لیں جو جاب آپ کی ہے علامہ اقبال کی کتابوں کے ناموں سے اندازہ لگا لیں کہ ان کا ویژن کیا تھا ضرب کلیم ضرب کلیم کا مطلب ہے موسیٰ علیہ السلام کی ضرب مکہ موسیٰ کا مکہ کلیم کون ہے موسیٰ علیہ السلام ضرب کا مطلب ہے مکہ موسیٰ علیہ السلام اتنے طاقتور اور وجی اور خوبصورت انسان تھے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو مکہ لگایا فیرون کو باطل نظام کو اس کی وجہ سے وہ پورا سسٹم گر گیا تو ضرب کلیم کا میسیج یہ کہ تم موسیٰ والی طاقت پیدا کرو اور موسیٰ والی ضرب لگاؤ ایک کرپ سسٹم کے خلاف یہ ضرب کلیم کا ویجن ہے پھر اسی طرح بال جبریل بال جبریل کا مطلب ہے کہ جبریل علیہ السلام کا پر جبریل علیہ السلام کا پر اتنا طاقتور تھا کہ وہ بستیاں اُلٹ دیتے ہیں اپنے پر سے تو علامہ اقبال ہمیں یہ ویجن دے رہے ہیں کہ تمہارے ساتھ تو جبریل ہے اگر تم اللہ والے ہو تمہاری مدد کون کرتا ہے جبریل کرتا ہے اور جس کے ساتھ جبریل علیہ السلام ہے اس کو کون مات دے سکتا ہے تو ہم تو کسی اور ہی لیول پہ الحمدللہ یہ میں اسی لئے شروع میں کہا اللہ کا بڑا شکر ہے اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا تو تیسرا جو میں بات کر رہا تھا کیریکٹر کی احسان اس کی طرف آتے ہیں لیکن اقاب کا جو شاہین کا کونسپٹ ہے یقین کریں صرف اس کونسپٹ کو لے لیں کہ شاہین کی زندگی کیسی ہوتی ہے ابھی میں آپ کو شاہین کے کچھ ایٹریبیوٹس بتاتا ہوں ایک تو شیر ہی بڑا مجھے خوبصور لگتا ہے پرندوں کی دنیا کا دروے شمع کے شاہی بناتا نہیں آشیانہ مطلب کیا ہے کہ اگر آپ شاہی کی زندگی دیکھیں ایک رشین سائنٹس تھا رشین یہ فیزیسسٹ کہہ لیں یا سائنٹسٹ کہہ لیں اس نے کیا کیا کہ ایک شاہین کو لیا ایگل کو لیا اس کے اوپر جی پی ایس لگایا اور اس کی زندگی اس نے بیس سال نوٹ کی یہ بڑی مشہور بات ہے گوگل پہ موجود ہے شاہین کی زندگی کو بیس سال ٹریک کیا اس بندے نے اور اس نے بیس سال بعد ریزلٹ شو کیے آپ یقین نہیں کریں گے وہ پوری دنیا پھرا ہو شاہین جی پی ایس میں نظر آ رہا ہے اس کا پورا میپ نظر آ رہا ہے پوری دنیا پھرا شاہین بیس سال کے عدد سوچیں اللہ نے اسے کیا پرواز کی جائے وہ طاقت دیئے ہیں تو یہ علامہ وال یہی کہہ رہے ہیں کہ تم مسلمان مومن پرندوں کی دنیا کا درویش ہے یہ آستانہ نہیں بناتے آشیانہ نہیں بناتے کمفرٹ زون کے ساتھ اٹیچ نہیں ہوتا ہے مومن کو لیزی نیس اور کمفرٹ زون سوٹ نہیں کرتی ہے اللہ کے نبی نے ناپسند فرمایا لیزی جو مومن ہوتا ہے اللہ کے نبی نے کہا کہ مومن سٹرانگ ہوتا ہے ابھی ماشاءاللہ ڈی ایس بھی صاحب سے بات ہو رہی تھی میں نے ان سے پوچھا آپ کی بڑی مشکل ہے نوکری ماشاءاللہ ان کا جواب سنیں انہوں نے کہا کہ میرا پیشن ہے پیشن سے کرتا ہوں اور پھر انہوں نے جو روٹین بتائی کہ کم سے نہیں یہ سوئے ہوئے کس طرح سے یہ لگے ہوئے ماشاءاللہ اللہ ان کو حمد دے اور باقی صاحب کو بھی تو یہ خصوصیت ہے مومن کی کہ مومن تھکتا نہیں ہے اگر مقصد اچھا تو پرندوں کی دنیا کا درویش شاہی اشیانہ نہیں بناتا آپ لوگ شاہی بنیں کمفرٹ زون کے ساتھ اٹیسٹ نہیں ہونا ہے آپ جو زندگی شروع ہو رہی ہے آپ جو آپ کی انشاءاللہ جوب شروع ہو رہی ہے وہ آپ سے یہی پیشن مانگتی ہے جو آپ کے سینئرز کا ہیں یہ آپ سے یہی جوش اور والا والا انشاءاللہ مانگتی ہے پھر ایک اور شیر میں لامہ اقبال نے کہا کہ سمجھتا ہے تو راز ہے زندگی فقط ذوق پرواز ہے زندگی کہ تُو یہ سمجھتا ہے کہ بہت بڑا راز ہے زندگی نہیں زندگی پرواز کا نام ہے اور پرواز بھی ایسی ویجن بھی ایسا کہ لوگ حران ہو جائیں کہ یہ تو کوئی الگی انسان ہے اس کو تو کوئی مات نہیں دے سکتا کوئی شکست نہیں دے سکتا جس کی نظر آسمانوں پہ ہے جس کی نظر اللہ کی خوشنودی پہ ہے اللہ کے پلیجر پہ ہے اللہ کی رضا پہ ہے اس کو کوئی مات نہیں دے سکتا اب میں آپ کو شاہین کے کچھ ایٹریبیوٹس بتاتا ہوں آگے سارا آگے کرتے جائیں اینڈ تک نمبر ون ہیٹس لائف اف انڈولینس شاہین جو ہے اس کو لیزینس پسند نہیں سستی پسند نہیں ہے انڈولینس سے مراد ہے سستی نمبر دو ایکسیپس دہ چیلنجز اف لائف شاہین کی زندگی کے بارے میں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ایک فیکٹ ہے کہ جب بارش ہوتی ہے تو تمام پرندے پہاڑوں میں دبک جاتے ہیں تمام پرندے گھوصلوں میں گھس جاتے ہیں یہ جو شاہین ہیں اسمانوں سے بھی اوپر چلایا تھا بارش کو آوائیڈ کر لیں یہ چیلنجز سے بھی اوپر چلایا تھا ہے کہ چیلنج یہ کیا ہے میرے سامنے کچھ میں نہیں مجھے تو اللہ نے اس سے بھی اوپر بنایا ہے تو مومن جو ہے وہ شاہین ہے آپ مشکلات سے بھی اوپر ہیں انشاءاللہ اگر اللہ آپ کے ساتھ یہ بات ہمیشہ یاد رکھے تو ایکسیپس دہ چیلنجز اف لائف شارپ ویجن اس کا ویجن اتنا شارپ ہے ہر وقت چوکننا ہے بلکہ میں آپ کو ایک سائنٹیفک فیکٹ بتاتا ہوں میں پڑھ رہا تھا کہ یہ جو فوٹبال کا آپ نے پورا گراؤنڈ دیکھا ہوگا جو اصل گراؤنڈ ہوتا ہے بہت بڑا انٹرنیشنل دو فوٹبال گراؤنڈ اور ایک اس اینڈ پہ گول پوسٹ اور ایک اس اینڈ پہ گول پوسٹ دو فوٹبال گراؤنڈ شاہین اگر ایگل اگر اس گول پوسٹ پہ بیٹھا ہے اور آپ اس گول پوسٹ پہ اخبار رکھ دیتے ہیں تو یہ اخبار پڑھ سکتا ہے سائنٹیفک فیکٹ آپ کو ہوتا رہا ہوں سرچ کریں اتنی اس کی شارپ ویجن ہے یعنی اخبار کا ٹائٹل دیکھ سکتا ہے اتنی اس کی شارپ ویجن ہے اللہ نے بنایا تو مومن کا بھی ویجن مومن چکلنا ہوتا ہے مومن جو ہے موقع نہیں دیتا ہے کسی کو پھر کریج اور ڈیرنگ اس کا کریج دیکھیں اس کی ڈیرنگ دیکھیں اس کی لائف کو سٹڈی کریں کتنا بہادر پرندہ ہے اس میں کریج کتنا زیادہ ہے شکار کیسے کرتا ہے کسی سے نہیں ڈرتا ہے لب آف فریڈم این ایکشن یہ فریڈم کو انجوائے کرتا ہے اور آپ کی جواب فل آف فریڈم ہے آپ کی ایڈونچرس جواب ہے انشاءاللہ ایسی جواب ہے جس کو بہت سے لوگ ایک اس نظر سے دیکھتے ہیں پسند کی نظر سے دیکھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ وہ بھی جواب میں آئے قوم کی خدمت کے لیے آئے یہ بہت بڑا اٹریبیوٹ ہے شاہی کا کہ وہ مردار کو نہیں کھاتا اسی لئے تو علامہ اقبال نے کہا کہ کرگس کا جہاں اور شاہی کا جہاں کرگس دیڈ میٹ کو کھاتا یہ کبھی بھی دیڈ میٹ کو نہیں کھاتا اور اسی لئے علامہ اقبال نے ایک اور شیر میں کہا اے طاہرِ لاوتی اس رز سے موت اچھی جس رز سے آتی ہو پرواز میں کتاہی تو پلیز ایسے رزق جس میں کرپشن انوالڈ ہے ایسی چیز جس میں پرواز میں کمی آنا انوالڈ ہے پرواز میں کمی کیا ہے اللہ نہ ناراض ہو جائے یہ پرواز میں کمی ہے کل کو اللہ کو موہ دکھانا ہے تو ایسے رزق سے علامہ اقبال کہتے ہیں موت اچھی پرواز میں کمی نہیں آنے چاہی یہ آپ کرکس جو ہے لے لیں شاہین کا انشاءاللہ تعالی موونگ آن آئی فون کی میں ایک سلائیڈ آپ کو دکھا رہا ہوں ایک مقصد ہے کیونکہ کردار سازی پہ بات ہو رہی ہے بڑا انٹریسٹنگ ایک جملہ ہے سٹیف جانس کا جو آئی فون کمپنی ایپل کا جو ہے وہ آنر ہے سٹیف جانس اس سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی ایڈویٹیزمنٹ نہیں ہوتی اشتہار نہیں دیکھے اتنے اور آپ بھی اس بات کے گواہ ہیں کیوں وہ موبائل اوپو کے اشتہار ہوتے ہیں بڑے چیپ چیپ اشتہار ہوتے ہیں لڑکا لڑکی ناچ رہے ہیں تو اس کے کبھی آپ نے ایسے اشتہارات نہیں دیکھے نہ بل بورڈز پہ آپ نے اس کے اشتہارات کبھی دیکھے آپ نے آئی فون کے اشتہارات میں نے تو نہیں دیکھے بہرحال ہوں گے لیکن بہت کم بہت کم اس کے باوجود اس کی سیل اگر نمبر ون پہ نہیں ہے نمبر ٹو پہ ہوگی دنیا نمبر ٹری پہ ہوگی تو سٹیف جانس سے سوال ہوا تھا کہ یہ کیا آپ کیوں نے اشتہارات کے قائل اس نے کہا ہمیں اشتہار کی ضرورت ہی نہیں ہے اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے مارکٹنگ کی ضرورت سب کو ہے سٹیف جانس نے کہا مارکٹنگ کی ضرورت انہیں ہوتی ہے جن کے کوئی کمپیٹٹرز ہوتے ہیں ہمارا کوئی کمپیٹٹر نہیں ہے اس کی سوچ دیکھیں پہلی بعد ہمارا کمپیٹٹر ہی کوئی نہیں ہے یہ ایک لیڈر کی سوچ ہے دوسری بار کہ ہمارا کمپیٹٹر ہم خود ہیں ہم یہ نہیں دیکھتے سیمسنگ نے کیا بنا لی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلے آئی فون میں کیا کمی تھی تو اگلے آئی فون میں وہ کمی دور ہونی چاہیے یہ سوچ لے لیں کردار ہے یہ کردار کبھی اپنے آپ کا موازنہ دوسرے سے نہ کریں لیکن اگر کوئی سینئر ہے اور وہ بہت اچھے ہیں تو پھر ان سے ضرور کریں اور ان سے سیکھیں میں یہاں پہ بات کروں نیگٹیو کمپیٹیشن کہ آپ کہیں اس میں تو یہ ہے میرے میں یہ کمی ہے وہ ایسا ہے وہ ایسا ہے اس کو ترقی مل رہی ہے حسد بھی آ جاتا ہے آپس میں کہ وہ تو اوپر جا رہا ہے میرے ساتھ تو یہ نہیں ہو رہا آپ صرف اپنے اوپر ورکنگ کریں اللہ سے دعا کریں اپنے اوپر ورکنگ کریں اللہ آپ کو ہر طرح کے شر سے انشاءاللہ میں اتنے ہوں یہ فلسفہ بھی آپ یاد رکھیں کردار کے حالے سے آگے چلیے گا اور یہ بھی ایک بڑی انٹریسٹنگ پکچر ہے تو پکچرز کے تھروں میں انشاءاللہ آپ کو کردار کے حالے سے کچھ باتیں بتاتا ہوں یہ جو وولف پیک ہے نا وولف بھیڑیے وولف پیک کی لیڈرشپ بہت مشہور ہے بلکہ یہ ہم کارپوریٹ سیکٹر میں جب ٹریننگز کے لیے جاتے ہیں نا ہم یہ پکچر سب سے پہلے دکھاتے ہیں اور ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ اس کو دیکھیں اور یہ بتا ہے کہ آپ کو لیڈر کون لگ رہا ہے یہ تو میں نے سرکل کر دیا اور وہ اشارہ کر دیا ہے ویسے پک پہ نہ سرکل ہوتا تو 90% لوگ کہتے ہیں وہ جو سب سے آگے ہے وہ لیڈر ہے کیونکہ ہماری سوچ یہ ہے نا کہ لیڈر سب سے آگے ہوتا ہے تو وہ 90% کہتے ہیں وہ لیڈر ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں وولف پیک کی لیڈرشپ اور یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں وولف پیک کی لیڈرشپ بہت مشہور ہے جانوروں میں سب سے جو پیچھے ہے وہ لیڈر ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی سٹریٹیجی کیا ہے یہ جب آپ کسی مارکے پہ انشاءاللہ جائیں یا جب آپ کی کوئی ٹریننگ ہو یہ لیڈرشپ یاد رکھیں اس نے کیا کیا ہے وہ سب سے پیچھے ہیں وہ پیچھے کیوں ہیں پہلے میں آپ کو اپتہ آتا ہوں سب سے آگے اس نے جو بوڑے بھرنییں انہیں رکھا ہے کیوں کیونکہ اس کو یہ پتہ ہے کہ اگر ان کو پیچھے رکھ دوں گا پیچھے رہ جائیں گے سمجھ آئیے آپ کو اس کا فلسفہ کہ کافلے کی جو رفتار ہے وہ یہ سیٹ کریں گے ان کو بھی تو ساتھ چلانا ہے یہ جنرل اوور آل لائف کی لیڈرشپ کے بات کریں ان کو بھی ساتھ رکھنا ہے کیونکہ ساتھ ہی ہیں اگنور نہیں کر سکتے وہ پیس کو سیٹ کریں گے کافلے کی رفتار سیٹ کریں گے اچھا ان کے بالکل پیچھے سب سے سٹرونگ فائٹرز اور جنگ جو ہیں کیوں کیونکہ جسٹ ان کیس کوئی ایمبوش ہو جائے کوئی حملہ ہو جائے تو پیچھے جو ہے وہ وہ کرائیسز منیجمنٹ کے لیے وہ کھڑے ہوئے اللہ نے ہمیں اینیمل سے اللہ سکھا رہا ہے اور ہیومن بینگ تو اینیمل سے کتنے اوپر ہے پیچھے عام کافلہ ہے اور اس کے بعد پیچھے دوبارہ جنگ جو کافلہ ہے سب سے پیچھے وہ خود ہے کہ اگر کوئی حملہ ہوتا ہے تو سب سے پہلے اپنے آپ کو سیکریپائس میں کرو ایز ای لیڈر یہ لیڈرشپ ہے بہرحال کردار یہاں سے ثابت کیا ہوتا ہے کہ جو اچھا کردار کا انسان ہوتا ہے دوسروں کا سوچتے ہیں وہ گیور ہوتا ہے گیونگ منٹالیٹی جتنا آپ کو اوپر لے جائے گا اور یہ ہی احسان ہے انشاءاللہ اس کی طرف میں آ رہا ہوں کہ احسان کیا ہے گیونگ منٹالیٹی جو گیورز ہوتے ہیں دنیا میں ان کو بہت عزت ملتی ہے جو دوسروں کے لیے کرتے ہیں آگے چلیے گا وہ سلائیڈ کائنڈلی لے کر آئے گا جی اچھا یہ جو کڑواہٹ کریلا میں نے شو کیا یہ بھی بڑی ایک امپورٹنٹ بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ کے ساتھ بہت سے ایسے واقعات ہو سکتا ہوں جو آپ کو پسند نہ آئیں ہو سکتا ہے آپ کا مزاج خراب ہو جائے آپ کو دکھ ہو کسی کے روئیے کی وجہ سے کیونکہ آپ لوگوں نے پبلک کے ساتھ ڈیل کرنا اور مجھے پتا ہے کہ ہماری پبلک بھی کوئی اتنی تمیزدار نہیں ہے پولیس کو تو بہت کچھ کہتے ہیں لیکن ظاہر ہے کہ پبلک کا بھی بہت قصور ہوتا ہے میں نے خود ڈیلنگ دیکھی ہیں تو ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ کو بتمیزی کریں ہو سکتا ہے کوئی کڑوی بات کر دیں ہو سکتا ہے کوئی کڑوی بات کر دیں وغیرہ وغیرہ تو شاک احمد صاحب کا ایک کوٹ مجھے بڑا پسند ہے کہ زندگی ان لوگ کے ایسے بڑی خوبصورت لگتی ہے جو کڑوے حالات کی ایسے خود کڑوے نہیں ہو جاتا یعنی ان میں برداشت ہے برداشت کا یہ مطلب نہیں کہ بیستی کرائیں یعنی ایسے نہیں ہے کہ بس مسکرائی جائیں اور کھڑے رہے یہ مطلب نہیں برداشت کا مطلب ہے ڈگنیٹی کے ساتھ اور بہت ریسپیکٹ کے ساتھ اس جگہ سے اٹھ جانا جائیں عزت نہیں ملی یہ برداشت ہے بجائے کے آگے سے بہت برا رویہ خود بھی دکھانا تو آپ لوگ ایسے کردار کو ڈاک کریں کہ آپ لوگ کی ایسے خوبصورتی پیدا ہو معاشرے آپ لوگ کی ایسے کسی کا دن بن جائے کسی کے چہرے پہ مسکرہت آ جائے اور کوئی یہ کہے کہ یار اس بندے کی وجہ سے مجھے زندگی خوبصورت لگتی ہے کیونکہ یہ اتنے مشکل حالات میں ہونے کے باوجود بھی کڑوانی ہوں اور یہ بہت مشکل کام ہے جب پتہ ہے میں کیا کہہ رہا ہوں یہ بہت مشکل کام ہے لیکن یہی تو پھر بات ہے گیارہ قسمیں کہیں وہ شمسی وزوہا اور پھر آگے بہت سی قسمیں اور بعد میں کہا قدف لہا من زکاہا کامیاب ہو گیا وہ جس نے تذکیہ کی جس نے پاک کیا کس چیز کو پاک کیا اپنے نفس کو پاک کیا یہ آسان نہیں ہے اللہ نے تعریف کیا اور پھر کہا برباد ہے وہ جس نے اپنے آپ کو اپنی خواہشات کے حوالے کر دی یہ ہے اصل میں بات اگر اچھا انسان اور کردار شو کرنا بیند کرنی پڑے گی کریج پیدا کرنا پڑے گا ہمت پیدا کرنے پڑے گی کرٹیسزم برداشت کرنے کی ہمت ٹھیک ہے نا اپنے سینئر سے سیکھنا آپ نے اپنے آپ کو کبھی بھی ایروگنس میں نہ لے کر جائے تکبر میں نہ لے کر جائے سیکھنے والے بنیں عزت کرنے والے بنیں عزت دینے والے بنیں اپنی غلطیاں ایکسیپٹ کرنے والے بنیں اپنی غلطیاں سے سیکھنے والے بنیں نیگٹیو ٹاک میں کبھی نہ پڑھیں بہت نیگٹیو ٹاک ہوتی ہے کہ یار میری ٹانگیں کھیچی جا رہی یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے سیاست ہو رہی جو گروت مائنڈ سیٹ ہے وہ نیگٹیو ٹاک کی جگہ بلے سے جواب دیتا ہے جو پلیئر ہے نا جب اس میں کرٹیسزم ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے میں پرفومنس سے جواب دوں گا میں باتوں سے جواب نہیں دوں گا باتیں تو سب کر لیتے ہیں آپ نے پرفومنس سے انشاءاللہ جواب دینا ہے ہمیشہ زندگی کے کسی بھی میٹر تو کڑوہ نہیں ہونا کڑوے حالات کی اجازے آگے کیجئے گا اور پھر دیکھیں کتنی خوبصورت حدیث ہے صحیح البخاری کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کہا کہ مومن وہ ہے اچھا مسلمان اور مومن وہ ہے جس کے ہاتھ سے جس کی زبان سے لوگ محفوظ ہیں زبان کا بھی ذکر صرحات کا نہیں ذکر ہے ہاتھ چلانے پڑتے ہیں میں مہنتا آپ کی جواب ایسی ہے لیکن یہ کہ عام آدمی کے بات کرو جس کی زبان سے جس کے ہاتھ سے لوگ محفوظ ہیں یہ والا کریکٹر جس دن انشاءاللہ ہمیں نظر آنے لگے گا ہمارے نوجوان طب کے لئے تو پھر آپ دیکھیں دنیا کی قومیں لرزائیں گی ہمارے نام دنیا کی قومیں جو ہیں وہ کامپیں گی انشاءاللہ جب پاکستان کا نام آئے گا کیونکہ ہمیں ٹومک پاور بھی ہے صرف تھوڑا سا نوجوانوں پہ ورکنگ ہونے والی ہے یہ اصل میں بات ہے آگے کیجئے گا اور سیلف کنٹرول یاد رکھیں کردار کے بہت امپورٹنٹ بہت امپورٹنٹ سیلف کنٹرول سیکھیں غصہ اچھی بات ہوئی ہے سب کو آتا ہے غصہ نیچرل ہے لیکن غصہ دکھانے کا طریقہ جو ہے نا وہ انیچرل نہیں ہونا چاہیے ایرسٹوٹل کا ایک کوٹ آپ کو بتاتا ہوں اور یہ ایموشنل انٹیلیجنس ایک سبجیکٹ ہے انشاءاللہ اس پہ بھی میں کبھی آؤں گا تو ایموشنل انٹیلیجنس کی آپ کو پوری بات کروں گا ٹریننگ کروں گا ایموشنل انٹیلیجنس ان شورڈ اس چیز کا نام ہے کہ ایموشنز کو منیج کرنا جذبات کو منیج کرنا ایرسٹوٹل نے کہا غصہ سب کو آتا ہے اور غصہ کرنا آسان ہے لیکن صحیح ٹائم پہ غصہ کرنا صحیح انسان پہ غصہ کرنا صحیح الفاظ میں غصہ کرنا اور صحیح ڈیریکشن کے لیے غصہ کرنا یہ آسان ہے یہ ایموشنل انٹیلیجنس غصہ ضرور کرنا ہے لیکن غیرت ضرور آنی چاہیے لیکن بلا وجہ نہیں ہر بات پہ غصہ نہیں that's why آپ کا self control بہت امپورٹن ماشاءاللہ میں بڑی خوشی ہوتی جب مجھے کوئی اتنا خوش اکلاک آفیسر ملتا ہے اکثر ہمیں آفیسرز ملتے ہیں ہم انہیں بتاتے ہیں میں استاد ہوں تو وہ اتنی عزت دیتے ہیں ماشاءاللہ ان کی گرومنگ ہوئی ہوئی ہے وہ ماشاءاللہ اچھے گھرانوں سے بھی ہیں اور ماشاءاللہ ادھر بھی ان کی گرومنگ ہوئی ہوئی ہے سکھایا گیا انہیں تو پبلک سے جب افسر لیول کا بندہ یا آپ کے لیول کے ماشاءاللہ بندے بات کرتے ہیں تو پبلک کو بہت خوشی ہوتی ہے یقین کریں بہت خیر پھیلا سکتے ہیں آپ لوگ بہت خیر پھیلا سکتے ہیں صرف اپنے اخلاق سے بہت چینج لاسکتے ہیں لیکن اس کے لیے سیلف کنٹرول سے یہ جو اللہ ہے اس پہ دیکھیں تو پانی پھینک رہا ہے لیکن وہ سیلف کنٹرول اپنی ایگزیبیٹ کر رہا ہے تو یہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں کسی کو کہہ رہا ہوں یہ ویسے ایک پکچر اللہ کی آگئی ہے تو سیلف کنٹرول جو ہے وہ بہت مومن کی نشانی ہے اگر مومن جو ہے وہ اس سے ہونے لگ گیا اس طرح سے اور بھڑک اٹھا ایک دم پھر مسئلہ ہے اس کا مطلب ایمان میں مسئلہ کام ہونے والا آگے کیجئے گا اور آگے کیجئے گا اب جو انشاءاللہ بات میں بتانے لگا ہوں یہ اس کو اپنے بہت غور سے سننے لیں یہ ایسی بات ہے جو ہم ملٹنیشنل کمپنیز میں جا کے جب ٹریننگ دیتے ہیں تو وہاں پر یہ چار کنسپٹ سمجھاتے ہیں اور الحمدللہ جیسے سر نے کہا میں سی ایس ایس اکیڈوی بھی جاتا ہوں وہاں بھی بات کرتے ہیں ہم یونگ بیروکریٹس سے کہ یہ چار چیزیں آپ کی پرفومنس کو ڈیفائن کریں اگر آپ نے ترقی کر لی قرآن میں چار روئیوں کا ذکر ہے چار روئیے انسانی روئیے چار قسم کے ہوتے ہیں چاہے وہ کوئی بھی انسان ہو پہلا روئیہ ہے ظلم ظلم کیا ہے کسی نے آپ کو ایک تھپڑ مارا آپ نے دو لگا دی یہ ظلم اور قرآن نے ظالمین کے لیے کیا کہا ہے کہ اللہ پوچھے گا تم نے ظلم کیا کیوں ظلم کیا اس نے تمہیں ایک لگا تم نے دو لگا یہ ظلم ہے ہمارے روئیوں میں ظلم نہیں ہونا چاہیے پہلی بات کسی نے ہمیں کچھ کہا دیا زیادتی کر دیا بدلہ لے سکتے ہیں اسلام بہت پریکٹیکل دین ہے اللہ تعالیٰ نے کیا جنگے بدر کیوں ہوئی تھی اللہ نے کہا انہوں نے تمہیں نکالا ہے ہرٹ کیا بدلہ لوں یہ اللہ نے اجازت دی ٹھیک ہے نا اسلام پریکٹیکل مذہب پریکٹیکل وی آف لائف ہے لیکن ظلم نہیں کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو منع کیا کہ ایک سے زیادہ ضرب نہیں لگانی حضرت علی کرم اللہ وجود وفات کے موقع پہ بھی حضرت حسن امام حسن اور امام حسین کو بلاتے اور کہتے ہیں کہ میرا جو قاتل ہے نا اس کو ایک بار مارنا اس کو بار بار ضرب نہیں لگانی یہ ہے انصاف عدل عدل کی جو بات ہوئی ہے تو ظلم نہیں کرنا کبھی کیونکہ ظلم جو کرتا ہے اللہ تعالیٰ پھر انوالو ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ جہاں انوالو ہو جائے پھر مسئلیں پیتا ہوتے ہیں بہت زیادہ عدل اور ایم پی ال اس کے آگے میں لکھا ہے ایم پی ال منیمم پرفارمنس لیول ہمارا اور آپ کا منیمم پرفارمنس لیول جو ہے وہ عدل ہونا چاہیے اس سے نیچے مسئلہ ہے اس سے اوپر بہت اچھی بات ہے اس سے نیچے مسئلہ ہے ایم پی ال منیمم پرفارمنس لیول کیا ہے عدل شو کریں عدل کیا ہے کسی نے ایک لگائی تو ایک لگائی یہ عدل ہے ان سیمپل ورڈ اس کا عطلب نہیں واقعی لگا دیں یہ میں ایک مثال سے سمجھا رہا ہوں گے عدل یہ ہے جو کرنا ہے عدل میں آپ کو آپ کی پرفارمنس سے بتا دوں عدل یہ ہے کہ صبح نو سے پانچ ٹائمیں گئے تو عدل یہ ہے نو بجے آئے پانچ بجے چلے گئے یہ عدل ہے ظلم کیا ہے گیارہ بجے آئے تین بجے چلے گئے ٹھیک ہے ظلم نیچے ہے منیمم پرفارمنس لیول سے بات ہے نا جو ایکسپیکٹیشن ہے اس میں تو پورا اترنا چاہیے نا ایم پی ال سے نیچے کی بات ہو گئے اچھا احسان کیا ہے ایک بندہ چھے بجے آ گیا ہے کبھی کبھی کسی نے بلا لیا ہے کہتا ہے ٹھیک ہے میں آ جاتا ہوں ریڈی اور رات بارہ بجے جا رہا ہے یہ احسان ہو گیا کبھی کبھی ہوتا ہے اتقان اس سے بھی اوپر کا لیول ہے اس سے بھی اوپر کا لیول ہے میں آپ کو مثال لیتا ہوں قرآن نے اتقان کو کیسے ڈیفائن کیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب ان کی بیٹی امہات المومنین حضرت عائشہ صدیق ارسل اللہ عنہ پہ الزام لگا بہت برا ایک گھناؤنا الزام لگایا گیا تو وہ الزام لگانے والوں میں سے ایک ان کا رشتہ دار بھی شامل تھا ابو بکر صدیق کا ابو بکر صدیق کو اتنا دکھ ہوا کہ میرا اپنا رشتہ دار اس نے حیاء نہیں کی وہ ہمارے خلاف ہو گیا باتیں کر رہا ہے سکینڈل بنا رہا ہے میری میٹی کا اور اس رشتہ دار کو وہ غریب تھا وہ کچھ پیسے دیا کرتے تھے اس کو سپورٹ کیا کرتے تھے انہوں نے کہا آج کے بعد میں اسے سپورٹ نہیں کروں گا نیچرل ہے فطری بات ہے ہماری اولاد کو کوئی ہمارا رشتہ دار کچھ کہہ دیں ہم کیا رویہ دکھائیں گے اور وہ بھی یہ کہ یہ نعوذ اللہ نعوذ اللہ انہوں نے بدکاری کی ہے ہم کیا رویہ دکھائیں گے ہم تو کٹ آف ہو جائیں گے ابو اکر صدیق کا فطری رویہ تھا انہوں نے کہا میں اس کو نہیں آج کے بعد دیں سورہ نور میں اللہ نے آیت نازل کر دی اللہ نے کہا کہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ انہیں ماف کرے تو وہ بھی لوگوں کو ماف کرے کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں ماف کرے اب اتقان کا لیول احسان تو یہ ہے ماف کیا جات بھول گیا ماف کر دیا تجھے یہ احسان ہے اتقان کیا ہے پہلے سے بھی ڈبل دینا شروع کر دی اللہ کا حکم ہے پہلے سے بھی ڈبل چیریٹی پہلے سے بھی ڈبل دینا شروع کر دی لیکن یہ بہت مشکل ہے اس میں انبیاء صحابہ ولی اتقان کے لیول پہ ہوتے تھے بٹ کیا بتا آپ میں سے بھی کچھ لوگ بیٹھیں جو اپنی زندگی کے معاملات میں اتقان کے لیول پہ چاہے ماف کرنے والے بنے ٹھیک ہے بہت کچھ کرنے برداشت کرنے والے بنے تو یہ اتقان ہے کہ کسی نے آپ کو تھپڑ مارا تو ناصر یہ کہ آپ نے ماف کیا بدلہ نہیں لیا آپ نے پوچھ بھی لیا کہ بھائی خیرت ہوئے آپ نے تھپڑ مارا یہ اتقان ہے اور آپ نے گلے بھی لگا لیا کہ سب ٹھیک ہے گھر میں سب ٹھیک ہے غصہ چڑھا ہوگا آپ کو پینڈال دوں آپ کو وغیرہ وغیرہ بہت مشکل ہے لیکن دیکھیں سٹینڈر یہاں رکھیں گے تو کچھ اچیو کریں گے اگر سٹینڈر ہی لو ہے نا تو اچیو پھر کچھ نہیں ہونا ہے سٹینڈر ہائیسٹ ہونا چاہیے اتقان آج کا سٹینڈر ہے آپ کا کہ میں نے اس لیول پہ جا کے سرویس کرنی ہے سینئرز کے ساتھ بھی جوب کے حوالے سے بھی عوام کے حوالے سے بھی کہ لوگ کہیں کہ یار یہ بندہ ماشاءاللہ عیسان سے بھی اوپر کام کر رہے ہیں مطلب زیادہ کر رہے ہیں جتنی اس کی جوب ریکرمنٹ ہے اس سے بھی زیادہ کر رہے ہیں آپ آٹومیٹکلی سینئرز کی نظر میں بھی آ جائیں گے عملے کے نظر میں بھی آ جائیں گے آپ کے ساتھ انشاءاللہ انصاف کرائے گا اور آپ دیفنیٹلی اوپر آئیں گے ایسے بندے کو سب پسند کرتے ہیں جو اتقان کے لیول کے تو یہ چار رویہ یاد رکھیں ظلم، عدل، منیمم پرفارمنس لیول عدل ہے عدل تو کریں نا اپنی جوب کے ساتھ انشاءاللہ اللہ برکت دے گا برکت دینے والی ذات اللہ ہے اپنا ٹائم پورا کریں اللہ ضرور اس میں برکت دے گا اصل چیز برکت ہوتی ہے ہم سمجھتے ہیں برکت سے مراد ہے پیسہ بڑھ جاتا ہے کیا پتہ بڑھ جائے وہ بھی برکت ہے لیکن برکت سے مراد صرف پیسہ بڑھنا نہیں ہے برکت سے مراد ہے اولاد میں برکت آپ کی اولاد فرما بردار کر دے اللہ یہ بھی برکت ہے نیک بیوی یہ بھی برکت ہے نیک دوست وفادار لوگ وفادار رشتے دار یہ بھی برکت ہے تو یہ ساری چیزیں برکت کی شکل میں آئیں گے انشاءاللہ جب آپ آنسٹی کے ساتھ جاپ کریں گے آپ دیکھیں گے اپنی زندگی میں یہ چیزیں تو یہ بڑا ضرور ہے آگے جو بس فائنل میں چند ایک الفاظ کہنا چاہوں گا کہ احسان کی جو میں نے بات کی اس کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یحب المحسنین بے شک اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے محبت کرتا ہے اور جس شخص سے اللہ محبت کرتا ہے تو پھر سوچ لیں وہ شخص کیا ہے اس کا سٹیٹس کیا ہے ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو کہتے ہیں تو تُو بھی اس سے محبت کرتے ہیں تو جبرائیل یہ اعلان ساتھویں اسمان میں کرتے ہیں کہ فرشتوں اللہ نے مجھے کہا ہے مجھے فلان اور فلان سے محبت ہے تم بھی کرو تو سارے فرشتے کرتے ہیں پھر چھٹے اسمان پھر پانچویں اسمان ہر اسمان پہ یہ اعلان ہوتا ہے حتیٰ کہ تمام فرشتے اس سے محبت کرنے لarden ایمیجن کریں آپ کے بارے میں اللہ کہیں مجھے فلاں اور فلاں سے محبت ہو گئی ہے اس شخص نے کمال کر دیا اس نے اپنی ڈیوٹی بھی نبھائی اس نے عوام کے ساتھ بہت اچھا بھی سلوک کیا اور غریب کی مدد کی اس نے لاچار کی مدد کی ہے اس نے ظالم کی خلاف یہ کھڑا ہوا ہے مظلوم کی اس نے مدد کی مجھے اس سے محبت ہے سوچیں آپ کا سٹیٹس کیا ہوگا فرشتے سلوٹ کریں گے انشاءاللہ جب آپ ملیں گے اللہ تعالیٰ سے تو یہ بہت ضروری ہے بھائیوں کہ محسنین کو لیول کو ٹارگٹ کیونکہ اللہ محسنین سے محبت کرتے اپنی زندگیوں میں احسان لے اور احسان پہ تو اتنی ریسرچز ہے نا قاسم علی شاہ صاحب کا ایک میں سن رہا تھا بات تو کوٹ ہیم انہوں نے کہا کہ یہ حافظ جوس کھرنر والے جو ہیں ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ اتنے مالدار سر جوس بیچ بیچ کے ہوگئے تو انہوں نے کہا جی سمپل سی سٹرائٹیجی ہے ایک بڑی گلاس کے ساتھ چھوٹی گلاسی ہم فری دیتے ہیں یہ کیا ہے چھوٹی گلاسی احسان آپ کا کیا چلا جائے گا آپ چھوٹی گلاسی فری دے دیتے ہیں لیکن بزنس اسی وجہ سے بڑھ گیا برقدمی ڈلی اور لوگ بھی کہتے ہیں یار ادھر چلتے ہو تو چھوٹی گلاسی فری دیتا ہے اچھا اسی طرح ایک مالٹے بیچ نے اللہ تھا اس سے پوچھا آپ مالٹے بیچ میں اس کی کروڑ پتی ہو گئے انہوں نے کا سیدھی سی بات ہے ہمارا درجل تیرہ کا ہوتا ہے ہمارا کے جاتا ہے ایک ایک ایکسٹرہ ڈال دیا لیکن سیلز بڑھ گئی چھوٹی سی ٹیکنیک ہے چھوٹی سی بات احسان ہر رویے میں اپنا گھر والوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے ماباب کے ساتھ چلتے ہوئے اللہ تعالی نے کیا کیا والدین کے ساتھ احسان کرو غصے نہ ان پہ جتنا میکسیمم احسان ماباب کی خدمت کر سکتے ہو اپنے سینئر کی خدمت کر سکتے ہو احسان کر سکتے ہو کرو کیونکہ ریوارڈ دینے والا اللہ ہے انسان سے ایکسپیکٹ نہیں کرنا ہے یہ شرک ہے ریوارڈ اللہ دے گا اللہ سے ایکسپیکٹ کرنا ہے امید اللہ سے لگانی کہ اللہ تیری مخلوق کے لیے تجھے خوش کرنے کے لیے کر رہا اور میری کوئی نیت نہیں ہے تو خوش ہو جا پھر آپ دیکھیں اللہ حفاظت بھی کرے گا اللہ ترقی بھی دے گا اللہ تعالی خود آپ کو اوپر لے کر آئے گا اور آپ کو عزت دے گا سب سے بڑی بات انشاءاللہ آپ کو اللہ عزت دے گا بہت ضروری ہے آگے احسان کی بھی بات ہو گئی چند ایک بس اصول دیتا ہوں آپ کو زندگی کے قرآنی آیاز سے پھر بات ختم کرتے ہیں گڑمی بھی ہے لیکن ماشاءاللہ آپ لوگ مجاہد ہیں سٹرونگ ہے آئی ہوپ کے آپ لوگ ابھی تک برداشت کر رہے ہوگے کرنا بھی چاہیے تو قرآنی کچھ اصول آپ کو بتاؤں گا پھر بات ختم کرتے ہیں جو آپ کو انشاءاللہ ساری عمر بہت فائدہ دے گے پہلا اصول یہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالی نے سورہ بلد میں زندگی کی نیچر اور زندگی کے فلسفے کو ہمیں سمجھا دیا اللہ نے کہا لقد خلقنا الانسانا فی قبر کہ اے انسان پہچان اپنے آپ کو تجھے میں نے مشکت میں پیدا کیا محنت کا علماء کہتے ہیں کہ اگر کسی کو بغیر محنت کے کچھ دینا ہوتا نا اللہ نے تو کس کو دیتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پتہ ہے مکہ بغیر محنت کے ہو جاتا تئیس سال تانے نہ سننے پڑتے جنگیں نہ کرنی پڑتی پتھر نہ کھانے پڑتے اور سائیکلوجیکل نفسیات کتنا ہرٹ ہوتے تھے ہمارے نبی کیسی کیسی بات کرتے تھے مجنون کہتے تھے اور کیا کیا کہتے تھے اگر کسی کو بغیر محنت کے کچھ دینا ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتا لیکن نبی کو بھی محنت کرائی اللہ ہمیں کیا میسیج ہے سب سے زیادہ مشکلات ہمارے نبی نے جھیلی ہیں بیٹیوں کی طلاق ہوتے دیکھی اپنی بیوی کی اس ٹائم پہ وفات ہوتے دیکھی جب کوئی امیجن بھی نہیں کر سکتا کہ مجھے چھوڑ کے چلیے گی شیب عبی طالب کے بعد ایام الحزن اپنے چچا کی وفات اس وقت ہوتے دیکھی جب سہارا چاہیے تھا ابو طالب پھر طائف میں جو پتھر کھائے پھر اپنی ہی قوم نے کیا کیا باتیں کی کیا کیا تانے دیئے کونسا غام ہے جو ہمارے نبی نے نہیں دیکھا سٹرگل لقد خلقنا الانسانہ فی قبر بغیر محنت کے اگر کوئی اوپر آتا ہے تو وہ اللہ اسے ویسے ڈاؤن لے آتا ہے وہ ویسے آ سکتا ہے لیکن وہ برکت نہیں ہوگی کوئی اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ سٹرگل کریں محنت کریں محنت کو کوئی نہ چھوڑیں ٹریننگ ہو کوئی بھی چیز ہو باتوں کو یاد رکھیں اپنی سرویس میں محنت کریں انشاءاللہ اللہ تعالی عزت دے گا کوئی عزت دینے علی ذات اللہ دوسرا اصول وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَاسَا چپٹر 53 سورہ نمبر 53 آیت نمبر 49 اللہ کہتا ہے کہ بے شیک انسان کو وہی ملے گا جس کی وہ جستجو کرتا ہے اگین وہی رول پچھلے سے ملتا جو ایک تمہیں مشکت میں پیدا کیا اس لیے محنت کرو ہمت نہ آرو دوسری بات کہ میں نے انسان کو بتا دیا کہ جو تم محنت کرے گا تجھے مل جائے گا کچھ لوگ غلط سائٹ کی محنت کرتے ہیں انہیں وہ چیز مل جاتی ہے کچھ لوگ صحیح سائٹ کی اللہ نے کافر کو بھی نہیں روکا اللہ نہیں روکتا اللہ کہتا ہے تو بھی محنت کرے گا میں دوں گا دنیا دی ہے اللہ نے بل گیٹس کو کتنی دی ہے سب کو دی کیونکہ جس کی تو محنت کرے گا تجھے مل جائے گا لیکن کچھ لوگ اللہ کی خوشنودی کی محنت کرتے ہیں وہ پھر سپیشل اقلاعات ہیں کچھ لوگ جو ہے وہ آخرت کی محنت کرتے ہیں کہ میں کل اللہ کو مو دکھانے کے لائک ہو جاؤں دنیا تو دے دے گا دنیا کا وعدہ میرے گستاد کا اگر دے تھے کہ ایک ہی چیز کا تو کنفرم وعدہ ہے وہ دنیا ہے اسی میں سب سے ادھا پریشان ہوتے ہیں کتنی عجیب بات دنیا میں کس ایک ہی چیر جس کے بارے میں ہنڈر پرسنٹ میں آپ کو کہوں نا جس کا وعدہ ہے وہ دنیا ہے کیونکہ اللہ کہتا ہے میں پرندوں کو بھی دیتا ہوں اللہ جو ہے وہ مچھلی کو دیتا ہے جو سمندر کی گہرائی میں تو اس کا وعدہ ہے لیکن آخرت کا وعدہ سب سے نہیں ہے اللہ کی خوشنودی کا وعدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا وعدہ سب کا نہیں ہے شفاعت کا وعدہ بھی سب کے ساتھ نہیں وہ مخصوص لوگ ہیں تو ہم نے وہ والا انشاءاللہ بننا ہے تو یہ دوسرا رول اور تیسرا رول وَلَنَبْلُوا اَنَّكُمْ بِشَئِن مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْسَمَرَاتِ وَبَشِّرِ السَّابِرِينَ اور ہم بے شک تمہیں عزمائیں گے خوف سے فیر سے خوف آتا ہے زندگی میں دشمن سامنے خوف آ جاتا ہے موسیٰ علیہ السلام کو خوف آ گیا رازدہے کو دیکھ کے موسیٰ علیہ السلام نے آپ کو بتا ہے اللہ کیا کہا تھا کہ اللہ میں اور حرون دو بندے جارے ہیں فیرون کے پاس اتنا بڑا دشمن ہے اس کے پاس گارڈز ہیں ہم کیا کریں گے اللہ نے کہا گھبرانا نہیں ہے میں تمہارے ساتھ ہوں دیکھ رہا ہوں اور سن رہا ہوں یہ جو اللہ کا زندگیوں میں ہونا ہے نا یقین کریں یہ ہمارے پاس اتنی بڑی نعمت ہے کوئی ساتھ نہیں ہے اللہ ساتھ ہے اللہ کہتا ہے جاؤ نیت اچھی ہے تو جاؤ میں ساتھ ہوں میں حفاظت کروں اس لیے خوف کے ساتھ آزمائے گا لیکن گھبرانا نہیں والجوب اور تمہیں اللہ تعالیٰ آزمائے گا ہنگر سے بھوک سے بھوک پہ آس آ جاتی ہے اکثر بھوک سے آزمائے گا وَنَقْسِن اور مِنَلْ أَمْوَال وَنَقْسِن مِنَلْ أَمْوَال کبھی کبھی مال کا لاؤس ہو جائے گا کوئی بزنس میں انویسٹ کیا ہے مال بس اللہ کی سکھانے کے طریقے انسان کو اللہ کے ساتھ رجوع کرے انسان مال میں کوئی نقصان آ جائے گا وَلَنْقُسِن وَسْسَمَرَا اور جانوں سے اور پھلوں سے یعنی لاؤس کوئی بلویڈ ہے وہ فوت ہو گیا کوئی والد صاحب کی اللہ نہ کرے ڈیتھ ہو گئی کسی چہنے والے کی وفات ہو گئی اس سے بھی اللہ ٹیسٹ کرے گا لیکن ببشرِ سابرین سبر بشارہ دے دو سابرین اب سوال یہ سبر کیا ہے اور سابر کون جنتیوں کی سب سے بڑی خصوصیت قرآن میں ہے کہ وہ سابر ہیں سبر کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں سبر انتظار کرنے کو نہیں کہتے صرف انتظار کرنا جائے نا یہ سفرنگ ہوتا ہے کہ آپ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھیں اور کچھ نہیں کہہ رہے یہ سبر نہیں سبر ہوتا ہے اچھے انداز میں ویٹ کرنا یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کہا نا ترمیزی کے حدیث ہے کہ سبر حادثے کے شروع میں ہوتا ہے یہ سبر نہیں ہے کہ حادثہ ہوا شکوے کر لیے اور سب کو رگڑ دیا اور اس کے بعد جو ہے وہ سبر اب میں سبر جا رہا ہوں یہ سبر نہیں حضر یعقوب علیہ السلام کی مثال اللہ نے پیش کی کہ یوسف علیہ السلام ہاتھ سے چلے گئے بیٹا گم گیا ان کا سورہ یوسف نے ایک جملہ دکھا دے کہ انہوں نے کہا ہوا میں برباد ہو گئے ایک جملہ دکھا دے انہوں نے کہا کہ میری قسمت خراب ہے میں تو تحجد گزاروں میرے ساتھ ایسے کہاں ہو گیا یوسف علیہ السلام کا ایک جملہ دکھا دے کہ میں تو اتنا نیک ہوں میں نے تو کچھ نہیں کیا مجھے بھائیوں نے کوئے میں کیوں پھینک دیا وَبَشِّرِ السَّابِرِينَ اللہ سبر کرنے والوں کو ہی عزماتا ہے تاکہ ان کا مقام بلند کرے اس لئے سبر کو پکڑ دیں بہت ضروری سیلف کنٹرول سبر آج کا دور بہت خطرناک دور ہے انٹرنیٹ میں کیا کیا نہیں موجود آپ اس سے بہتر جانتے ہیں آپ ینگ جنریشن ہیں نظروں میں حیات سبر دل چاہ رہے کچھ دیکھنے کا کچھ کرنے کا غلط کام کرنے کا سبر کیونکہ یہ چیز آپ کو انسان بناتی ہے سبر جانور جو بھی دیکھتا ہے کر لیتا ہے جو اس کا دل کرتا ہے وہ پوری کر لیتا ہے سبر وَبَشِّرِ السَّابِرِينَ بَشَارَتْ دے دو سبر والوں کو خوشخبری دے دو اور اگلا رول يَا يَوْلَزِينَ آمَنُتَّقُ اللَّهِ وَلْتَنْزُ النَّفْسُ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ وَتَّقُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهِ خَبِيرٌ مِمَا تَعْمَلُونَ وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈر جاؤ اللہ سے ڈر نہیں بی کانشیس آف اللہ یعنی اللہ تمہاری زندگی میں ہے اس کی حیاء کرو جیسے باب آپ سے حیاء کرتے ہو باپ پاس بیٹھا ہوں ہم کوئی بری مووی تو نہیں دیکھیں گے نا ماں ساتھ بیٹھی ہے کوئی غلط کلپ تو نہیں لگائیں گے اللہ سے بھی حیاء کرو اللہ تو ماں باپ سے بھی بڑھ کے پہلی بار اللہ سے ڈر جاؤ وَلْتَنْزُ النَّفْسُ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ اور ہر نفس یہ دیکھ لے اس نے آنے والے کل کے لیے کیا کیے اس کو کہتے ہیں پرو ایکٹیو ہونا یہ بہت زبردست ریٹ ہے ایک اچھا کریکٹر جو ہوتا ہے پرو ایکٹیو ہوتا ہے پرو ایکٹیو لوگوں کی نشانی ہے کہ وہ تیاری پہلے سے کرتے ہیں وہ حادثہ آنے کے بعد تیاری نہیں کرتے ہیں وہ حادثے کو ایکسپیکٹ کر کے تیاری کر دیتے ہیں پرو ایکٹیو ہو جائیں زندگی میں جلدی اٹھنا شروع کر دیں ساری تیاری کر کے آیا کریں ٹھیک ہے نا آپ انشاءاللہ نظروں میں آئیں گے پرو ایکٹیو ہوتے ہیں اور پھر کہا وَتَّقُ اللَّهِ اِنَّ اللَّهِ خَبِيرُ مِمَا تَعْمَلُونَ اور اللہ سے ڈر جاؤ بے شک اللہ تمہارے تمام عمال کو جانتا ہے تو یہ دیکھیں کہ کل کے لیے میں نے کیا جمع کیا ہے مال تو بہت جمع کریں گے انشاءاللہ ہم اللہ تعالیٰ دے گا بہت دے گا بابرکت رز دے گا لیکن یہ کہ عمال میں کیا جمع کیوں کل کو ملاقات ہو جاتی اللہ سے تو دینے کے لیے کیا ہے پریزنٹ کرنے کے لیے کیا ہے یہ بات سوچنے چاہیئے ہمیں ٹھیک ہے یہ اصول ہے بعد میں ایک اور رسول سورہ البکرہ آیت نمبر ایک سو باول تو مجھے یاد رکھ میں تجھے یاد رکھوں اور مجھے مت بھلا اور میرا کفر نہ کر کون کہہ رہا ہے اللہ مجھے یاد رکھ ہر موقع پہ اللہ کو یاد رکھیں ذکر کریں اللہ تعالیٰ کو پکاریں دعا کریں یہ شیطان کو یہ نا مائنڈ میں ڈال لیں نہیں نہیں تو تو بڑا گناہ گار ہے نہیں اللہ کو پکار اللہ کہتا ہے مجھے خوشی غمی دونوں میں یاد رکھ میں تجھے ہر وقت یاد رکھوں اور جس کو اللہ یاد رکھے گا پھر آپ سوچ لیں کہ وہ پھر پرائیم نیسٹر جس کا دوست بن جائے اس کو کوئی چھیڑ سکتا ہے پاکستان اللہ کائنات کا پرائیم نیسٹر ہے جو اللہ کہتا ہے کہ میں جس کا دوست بن جوں پھر اس کو کون چھیڑ سکتا ہے اور آخری اصول جو ہے لائن شکر تم لازید اندی سورہ ابراہیم آیت نمبر سات تو میرا شکر دا کر میں تجھے بہت دوں گا ہر موقع بے اللہ کا شکر ہے ہم بہت خوش قسمت قوم ہیں یقین کریں لیکن ہم ناشکرے بھی بہت ہیں ہم سے مراد ہے قوم آپ کی بات نہیں کہہ رہا ہمیں اللہ نے اتنا دیا ہے اتنا دیا ہے ہماری شکایتیں ہی نہیں ختم ہوتے شکر کریں پاکستان آزاد ملک ہے اٹومک پاور ہے انڈیا ہمیں آنکھیں نہیں دکھا سکتا اسرائیل ہمیں آنکھیں نہیں دکھا سکتا یہ شکر کریں آپ اللہ اللہ کا خاص رحمت ہے لیکن سب کچھ آپ لوگوں پر ڈیپینڈنٹ ہے نوجوان تب کے باقی تو بوڑے ہو کے ریٹائر ہو جائیں گے آگے کس نے سنبھالنا ہے یہ قوم کون لے کے چلے گی شکر کریں اللہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان بنے اچھی سوچ دی اچھی ٹریننگ کروا رہا ہے اللہ اچھی جوب دے دی ہے اللہ تعالیٰ نے کتنے لوگ انیمپلائیڈ بیٹھے ہیں ناشکری نہیں کرتے شکر کرو گے تو بہت اوپر لے جائے گا اللہ بہت اوپر لے جائے گا لَعَزِيدَ عَنَّكُمْ بہت دوں گا میں تمہیں تم سوچ بھی نہیں سکتے تو یہ پانچ حصول انشاءاللہ آپ زندگی میں اپلائے کریں تو اسی کے ساتھ انشاءاللہ آج اجازت چاہوں گا انشاءاللہ امید ہے کبھی فیوچر میں بھی ملاقات ہوگی اللہ جزاک اللہ خیر اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے اور آپ سب کے لئے دعا گو ہوں اللہ آپ کی حفاظت کرے سب تھی اور آپ سب کو بہت اچھا کردار انشاءاللہ دے آپ ہیں بھی اور آپ کی ٹریننگز بھی بہت اچھی ہوں اور اللہ آپ کے ماں باپ کو زندگی دے صحت پر درستی دے جزاک اللہ خیر السلام علیکم ساتھ انشاءاللہ